بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیا حال ہیں آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ اپنے گھروں میں سیف اور ہیلڈی ہوں گے یہ ہے آپ کا اپنی چینل اس کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں ریشتہ داروں میں اور جس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تو جناب آج ہم اپنے کچن میں جو ریسپی لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی مزیدار چٹکھارے دار سپائیسی ہے تو جلدی سے جائے چکن شاپ پر پوٹاز خریدئے اور جلدی سے یہ ریسپی کو ریڈی کیجئے سکپ بغیر دیکھئے اس کو ریسپی کو بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو اچھے سے آپ نے ان کو واش کرنا ہے یہ ہاف کےجی ہیں اور سٹینر میں ڈالکے ان کا پانی نکال لیں اور اس میں دو گلاس پانی کے جائیں گے اس کو گلانے کے لئے یہ پاودر مسال ہے کوارٹر ٹی سپون اس میں جائے گی حلدی ون ٹی سپون نمک اور کالی میچ کا پاودر ون ٹی سپون اور خوشک دھنیا پاودر بھی ون ٹی سپون اور اس میں جائے گے چلی فلیکس بھی ون ٹی سپون اور جو ہے ریڈ چلی یعنی لال میچ کا پاودر ون ٹی سپون اس میں جائے گا تو جی اس میں ہم فریش لیسن ادر کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ڈالیں گے اور دو سے تین ٹیبل سپون ہم اس میں آئل کا ڈالیں گے تو جلدی سے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی سب سے پہلے ہم نے لینا ہے پریشر ککر اس میں ڈالیں گے ہم پوٹوں کو اور لیسنا دگا فریش پیسٹ اور جو میں نے پاودر مسائلے بتائی ہیں آپ کو وہ اپنے اس میں ڈال لینے ہیں اور ایک گلاس پانی کا ڈالیں گے اچھے سے مکس کریں گے اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو پلیز اس کا سبسکرائب بھی کر لیں تو جی ایک گلاس جو باقی کا رہ گیا تھا وہ بھی ڈالیں گے اور کور کر کے پکائیں گے اس کو دس منٹ ہائی فلیم پہ تو جی ویٹ دے دیتے ہیں اوپر اور جیسے ہیلنے لگے گا تو ٹائم آپ نے نوٹ کر لینا ہے تو جی دس منٹ ہو چکے ہیں میں نے اس کی سٹیم نکالی تھی اور ڈھککن کھول کے دیکھ لیتے ہیں اس کی پوزیشن کیا ہے تو جی دیکھیں آپ اس کو تھوڑا سا پانی ہے اس میں تو آپ نے اس کو پانچ منٹ جو ہے اس کا پانی ڈرائے کرنا ہے ہائی فلیم پہ اور اس میں آئل ڈالیں گے تقریباً دو ترین ٹیبل سپون ڈالے گا وہ ڈال کے آپ نے اچھے سے بھون لینا ہے اس کو اور جی یہ جھٹ پڑ سے ریڈی ہو گئے ہیں مزے دار سے تو اس کی لک آپ کو میں دکھاؤں گی ڈش میں نکال کے اور آپ نے بلیک پیپر اور گرم مسالہ پاوڈر اینڈ میں ڈالنا ہے آپ نے اس میں جو کہ اگر ہم پہلے ڈالیں گے تو یہ کالا ہو جائے گا تو ڈش میں نکال کے دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو آپ دیکھ سکتے ہیں جھٹ پڑ سے تیار ہو گئے تو آپ نے اس کو جلدی سے بنائیں اور کھائیں اس ریسیپی کو اور اسی طرح انجوائے کریں لیمن سکویز کریں اس کے اوپر اور کھائیں اس کو بہت ہی مزے دار اور سپائسی چٹکھارے دار بنیں گا یہ تو اگر میرے ویڈیوز آپ کو اچھے لگتی ہیں تو اللہ سبسکرائب کی بٹن کو پریس کیجئے گا ساتھ میں بیل ایکن اول پر پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور یہ بلگو فری ہے تینک یو فر ووچنگ نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ